اکثر اوقات جب لوگ آتے تھے اور امام سے یہی سوال کرتے تھے مَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ وَجُودُ السَّانِعَ آپ کے پاس خالق کائنات کی کیا دلیل ہے کیوں نہ ہم اس زمین کو اس آسمان کو یہ چاند یا یہ ستارہ اور ان کی خلقت اس کو ہم ایک اتفاق یا صدفہ یا یہ ایکسیڈنٹ اس کا یہ نتیجہ قرار دیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کی خلقت میں ایک عالم قادر اور زندہ ذات کی قدرت کر فرما ہے آپ نے مخاطب سوال کرنے والے کی ذہن کی سطح کے مطابق آپ نے اس کو جواب دیا ہے آپ سے جب پوچھا گیا مَتْ دَلِيلُ عَلَىٰ وَجُودِ السَّانِعَ کیا دلیل ہے آپ کے پاس خالق کائنات کی آپ نے فرمایا تھا بہت مشہور روایت ہے یہ فرمایا جب تم کسی سہرہ میں جاتے ہو اور تم دیکھو کہ وہاں سے گزرنے والے جانور اونٹ ہے گائے بھینس ہے گدا ہے خچر ہے وہاں سے گزرتے وقت اس نے اگر کوئی پاخانہ کیا ہو تو وہ اونٹ کا جو وہ پاخانہ ہے اس کو دیکھ کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہاں سے فلان جانور گزرا ہے اور فلان جانور کے پاخانے کو دیکھتے ہو تو اسے تم سمجھ جاتے ہو کہ یہ فلان کا ہے اگر یہ آثار وہاں سے گزرنے والے جانور کی نشاندہی کرتے ہیں وَآثَارُ الْقَدْمِ تَدُرُ عَلَىٰ الْمَسِيرُ اور اگر وہاں سے کوئی ننگے پاؤں یا جوتا پہن کے گزرا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے یہ میرا جملہ ہے تم سمجھ سکتے ہو کہ فلان آدمی یہاں سے پیدل گزرا ہے یا جوتے پہن کے گزرا ہے یہ چیزیں اگر یہاں سے گزرنے والے کے دلیل بن سکتی ہیں تو یہ وسیع اور زمین یہ اتنا عالی حیقل کا آسمان اور یہ مضبوط اور مستقم زمین ایک افلائی دولہ نے اللہ اللہ لطیف الخبیر یہ اس لطیف خبیر ذات ہے کی کس طرح وہ دلیل نہیں بن سکتی موسیقی